ہیلو فرینڈز آج ہم بنانے والے ہیں فیسٹیول سپیشل ٹیسٹی مٹھائی جو کی بہت ٹیسٹی رکھنے والی ہے اور گھر بری بن کر بہت امیزنگ سی بن کر تیار ہو جائے گی کیول دس منٹ میں آپ اسے بنا کر تیار کر سکتے ہیں اور اسے انجوائی کر سکتے ہیں کم انگریٹنٹ میں ایک دم پوفیکٹ سی جھٹ پٹ سے بننے والی مٹھائی کو چلی اور بناتے ہیں اس کے لئے میں نے یہاں پہ لے لیا ہے کڑائی اور اس میں پونے دو گلاس دوتھ ڈال دیا ہے کو اچھے سے پہلے ایک بار ہلا لیں گے اب ڈیڑھ کپ بھر کے اس میں پی سی ہوئی چینی کا استعمال کریں گے اور اس چینی کو اچھے سے میلٹ ہونے دیں گے تھوڑا سا اسے ہلا لیں گے ملک کے ساتھ مکس کر لیں گے اور اسے چینی کو میلٹ ہونے دیں گے فرینڈز بہت ہی جبردستے مٹھائی بن کر تیار ہوتی ہے بہت ٹیسٹی لگتی ہے کم سامان میں کم ٹائم میں آپ گھر پر اسے بنا کر تیار کر لیں گے اور لانگت بھی بہت کم لگے گی تو چلیے آپ اس رسیپی کے نیکس ٹیپ پہ چلتے ہیں یہاں پہ میں نے تھوڑی سے چینی آرائٹ کری ہے کیونکہ ہمارے گھر میں میٹھا کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں اس لئے لیکن اگر آپ نارمل میٹھا کھاتے ہیں تو آپ کے لئے ڈیڑھ کپ ہی بہت ہے اب اس کے بعد جب چینی اچھے سے میلٹ ہو جائے تو یہاں پہ میں نے ڈال دیا ہے دو چٹکی بھر کے یلو فود کلر اگر آپ کے پاس یلو فود کلر نہ ہو تو آپ کیسر کے دھاگی کب استعمال کر سکتے ہیں اگر وہ بھی نہ ہو تو آپ فود کلر کا استعمال کر سکتے ہیں پانچ روپے کی ڈب بھی آتی ہے گروسری سٹور پہ اویلبل ہوتی ہے تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس میں سے صرف دو چٹکی کی ہی ضرورت پڑے گی اب یہاں پہ میں نے لے لیا ہے دو کپ بھر کے ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ چینی ناریل کا برادہ ایزلی مل جاتا ہے گروسری سٹور پہ اور اسے بھی ہم اچھے سے میکس کر لیں گے جو مٹھائی آپ بہار سے دو سو روپے کلو تین سو روپے کلو پرچیز کرتے ہیں وہ مٹھائی آپ گھر پر صرف پچاس روپے میں بنا سکتے ہیں وہ بھی کلو سے زیادہ تو اب اسے ہمیں اچھے سے کر لینا ہے میکس تو جیسے جیسے آپ میکس کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو مٹھائی کا بہٹر ہے وہ ایک دم گاڑا ایک دم تھک ہو جائے گا کیونکہ جو ہم نے اس میں ناریل کا برادہ ڈال ہے وہ سارا دودھ ایبسوف کر لے گا اور یہ لیجئے پوفک کنسسٹنسی کا جو ہماری مٹھائی کا بہٹر ہے وہ بن کر تیار ہو گیا ہے اب اس کے اوپر تھوڑے سے ڈرائی فروٹ سٹال دیں گے میں نے یہاں پہ بادام کاجو کا استعمال کیا ہے آپ چاہے تو کشمیش اور پستے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اچھے سے ان ساری چیزیں کو کر لیں گے میکس اور یہ پوری سے مٹھائی کا جو بیٹر ہے لام سم سا وہ بن کر ہو گیا ہے تیار اب یہاں پہ آپ ایک تھالی لے لیجئے وڑی سے یا اس طرح کی کہ آپ ٹرے لے لیجئے اور اسے اچھے سے آئل یا بٹر سے آپ گریس کر لیجئے بٹر سے گریس کرنے کے بعد اس کے بعد جو ہم نے مٹھائی کا بیٹر بنا کر تیار کیا ہے ڈوٹہ بنا کر تیار کیا ہے وہ اس کے اوپر ڈال کے اچھے سے سیٹ کر دیں گے اور پھر اسے پانس سے دس منٹ تک سیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے پانس سے دس منٹ کے بعد یہ مٹھائی اچھے سے سیٹ ہو جائے گی تو اس پہ چاندی کا ورک لگا دیں گے اور ٹوٹے فوٹے ڈرائی فروڈز اس میں ایڈ کر دیں گے اور اسے پھر اچھے سے شیپ میں کٹ کر لیں گے آپ چاہتے ہیں سکوئر شیپ میں کٹ کر لیجئے یا پھر کاجو کتلی کی شیپ میں کٹ کر لیجئے کٹ کرنے کے بعد یہ مٹھائی بہت ہی بہت ہی ٹیسٹی یہ مٹھائی یہ بھن کر تیار ہو جائے گی اور آپ اسے انجوائی کر سکتے ہیں اس فیسٹیبل کے محول میں ایک بھر اس مٹھائی کو بنا کے ضرور ٹرائی کیجئے گا گیرنٹی ہے کہ آپ کو پسند بہت آئے گی کیونکہ اس میں دول اور جو کوکونٹ کا مکشر ہے اس کا کامبینیشن بہت ہی زیادہ جبردست لگتا ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ڈول ایک شیئر سبسکرائب دا چینل ملتے ہیں نیکش ویڈیو میں بائی بائی